اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سعود شاہ اور آج کی ویڈیو ہے میں آپ کو بیریہ ٹاؤن لاہور رنگ روڈ کے بارے میں اپڈیٹ دوں گا اس ویڈیو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رنگ روڈ کی ہسٹری کیا ہے اس کا بیریہ ٹاؤن میں کرنٹ ڈیولپمنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کا بیریہ ٹاؤن پہ امپیکٹ کیا پڑے گا اور اس رنگ روڈ کی بیریہ ٹاؤن میں کمپلیشن کب ہوگی تو دوستو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو ازادی چوک سے رنگ روڈ جو کئی سال پہلے شروع ہوا تھا وہ ڈیفرنٹ لوکل ایریا سے سوسائٹی سے ہوتا ہوا رنگ روڈ لیکن ریونڈ روڈ سے آگے بیریہ ٹاؤن نے ڈیفرنٹ سورس کے تھوڑ کافی ریزسٹ کیا تاکہ یہ بیریہ ٹاؤن میں نہ آئے اور بیریہ ٹاؤن کا حسن اس سے خراب نہ ہو اس کے علاوہ بیریہ ٹاؤن مینجمنٹ اور گورنمنٹ کے ذرمیان اس میں نیگوشیشن چلتی رہی تاکہ گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ اس کا جو میپ ہے بلکل گرینڈ موسک کے ساتھ ہی اس کو گزرنا ہے لیکن بیریہ ٹاؤن یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی آلٹرنیٹیو روٹ سے اس کو گزارا جا سکے بلکل بیریہ ٹاؤن سے ہی گزرے لیکن جو کہ نون ڈیولپٹ ایریاز ہیں وہاں سے اس کو گزارا جائے لیکن گورنمنٹ اس چیز پہ اگری نہیں تھی دوسرا یہ کہ ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو کہ یہاں پہ ایفیکٹیز تھے لوگوں کے ریزیڈنشل پلوٹس تھے لوگوں کے کمرشل پلوٹس تھے اور ان کو کیسے اکوموڈیٹس کیا جائے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں پہ سٹرائکس کی اور کافی انسسٹ کیا کہ ہمارا تو بہت سا پیسہ لگا ہوا ہے ہم تو یہاں سے نہیں نکلیں گے اس میں گورنمنٹ کوئی بہت زیادہ ایشیز تھے اور دوسرا بیریئر ٹاؤن میں اپنے جو ریزیڈنس تھے ان کو پرووک کر رہا تھا کہ وہ ایریا نہ چھوڑیں اور ان کی سٹرائکس میں بھی ان کی سارٹ آف ہیلپ کر رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل پروپرٹی بڑے بڑے پلازا ڈیمولش ہو جاتے ہیں لیکن ریزیڈنشل اگر چھوٹا سا بھی گھر ہو اور اس میں رہائشی رہ رہے ہوں تو اس کو نکالنا یا ڈیمولش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن فائنلی ڈیفرنٹ چیزوں پہ بیریئر ٹاؤن کی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ ہوئیں جس کے بعد بیریئر ٹاؤن نے اپنے رہائشیوں کو الٹرنیٹف جگہ دیں لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن بیریئر ٹاؤن نے ان کو ان کی جو پورے گھر کی قیمت تھی اسی کے حساب سے الٹرنیٹف پیمنٹ دیئے چیکس دیئے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا اسی قیمت میں نیا گھر بنا لیں اس پہ بھی جو ایفیکٹ اس تھے انہوں نے کافی ریزیسٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں اس کا الٹرنیٹف ویلیو کا چیک دے رہے ہیں ہم وہاں پہ جائیں گے یا اگر گھر بنائیں گے بھی تو اس میں آٹھ ماہ سے دس ماہ لگیں گے اور اس میں تو ہم رنڈ پہ رہیں گے امان تو کجل ہو جائیں گے ہم کیا کریں گے تو اس کے لیے بیریئر ٹاؤن نے چھ مہینے کے ایڈیشنل رنڈ کے چارجز بھی دیئے اور لیکن پھر بھی بیریئر ٹاؤن کوش کر رہا تھا کہ اس کو گورنمنٹ کو یہاں سے علاو نہ کرے لیکن کسی حد تک کہیں نہ کہیں اگریمنٹ ہوئے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ رنگ روڈ یہاں سے گزرے گا اس کے بعد گورنمنٹ آئی پولیس وغیرہ انہوں نے جو گھر تھے ان کی جو واش روم تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ڈیمولش کیا تاکہ جو ہے نا ایک گھر کا ایک واش روم ہی پیچھے سے چونکہ بیریئر ٹاؤن کی پچھلی گلی میں صرف ایک واش روم ہوتا ہے اس جیتے دس ملے کی جو پروپرٹی ہے وہ ان سے امپیکٹ ہوئی ہے تو وہ پچھلی دیوار ہی گرا دی جائے واش روم ہی گرا دیا جائے تو اس سے وہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہتا اس کے علاوہ جو کہ متاثرہ ایریہز تھے وہاں پہ بیریئر ٹاؤن نے ٹرانسورز بھی بلوک کر دی تاکہ کوئی آپس میں لینڈین نہ کرے اور پرابلمز نہ بنے اس کے علاوہ بہت سے ایسے جو افیکٹریز تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا جو پلوڈ ہے وہ رنگ روڈ میں آ رہا ہے جیسے اوورسیز بہت سے لوگ تھے جن کو نہیں پتا تھا ایسیز کا بیریئر ٹاؤن کمیونکیشن بھی ان کے ساتھ فون وغیرہ یہ ایمیل کرتا لیکن وہ شاید کمیونکیشن گیپ رہا ان کو نہیں پتا تھا لیکن ان کو بھی بعد میں ہیڈ جسٹ کہیں نہ کہیں سے کیا گیا یہ تو رنگ روڈ بیریئر ٹاؤن کی ہسٹری تھی کہ کیا ہوا تھا اور کیوں کام نہیں ہو رہا تھا اب آتے ہیں کہ کرنٹ کیا سیچویشن ہے رنگ روڈ بیریئر ٹاؤن لاہور کی تو دوستو اگر ہم اس کے ایریا کی بات کریں تو یہ اڈا پلوٹ سے لے کے ملتان روڈ مراکہ تک اس نے ایکسٹ ہونا ہے یہ ٹوٹل آٹھ کلومیٹر کا ایریا بننا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ اس رنگ روڈ نے کون سے بیریئر ٹاؤن کے بلوکس میں سے گزرنا ہے تو اس میں جے ویر ٹو جے ویر ون ٹیولی بلوک رفی بلوک کا کچھ ایریا مین بیریئر ٹاؤن کی جنائے ونیو ہے اس سے آگے ایک بال بلوک جنیپر بلوک تلہ بلوک کے بیک سائیڈ سے اور اس طرح ملتان روڈ پہ اس نے نکلنا ہے رنگ روڈ نے اور اگر اس سے اب دیکھتے ہیں کہ فرق کیا پڑا ہے کیا پروپرٹی پہ فرق پڑا ہے بیریئر ٹاؤن کا حسن اس سے خراب ہو رہا ہے یا اس سے مزید نکھار پیدا ہوگا تو دوستو اگر ہم دیکھیں تو جے ویر ٹو جے ویر اور اگر اس میں ہم دیکھیں تو جے ویر کی جو پرائس تھی وہ پچاسی لاکھ تھی اور جیسے ہی کام شروع ہوا رنگ روڈ پہ تو وہ پرائس تقریبا ایک کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی مین جنائے ونیو کو چھوڑ کے جو دور دور جو بھی بلوکس یا پروپرٹیز آتی تھی ان کے ریٹس کو بھی بوسٹ ملا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ آٹھ کلومیٹر جو رنگ روڈ ہوگا اس میں بیریہ ٹاؤن میں اس کا انٹرچینج کہاں سے ہوگا تو کرنٹلی جو ایکسپیکٹڈ انٹرچینج ہے وہ ٹیولو بلوک سے ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی وائیڈ ایریا اور یہاں سے اس کا ایکسپیکٹڈ انٹرچینج ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ آگے رفی بلوک آئے گا رفی بلوک کے بعد یہ مین جنائے ونیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سے اس کو گزرنا ہے اوپس یہ پرندے ہمارے ڈرون کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیا کر رہے ہیں ایٹس بیری ڈینجرس تو میرے خیال میں واپس چلتے ہیں اور چلیں جی واپس چلتے ہیں یہ پرندے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اچھا تو بہرحال مجھے ابھی ڈرون کو اتارنا پڑے گا کیونکہ یہ پرندے پیچھے پڑ گئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے دیتے میرا بھی نقصان ہو جائے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ رنگ روڈ بیری ڈیٹ آن نے کمپلیٹ کام ہونا ہے تو اس کا جو کمپلیشن اسٹیمیٹڈ ٹائم ہے تو وہ تقریباً ایک سال ہے اس رنگ روڈ کو ایس ایل تھری کا نام دیا گیا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کی پیس دیکھیں تو یہ کافی دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ بیریئر ٹاؤن نے کافی پریشرائز کیا ہے بیریئر ٹاؤن نے اس میں اپنی مشینری بھی انوالف کیا ہے اور خود بھی اس کو بنا رہا ہے تاکہ یہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ پر رہے تو اس نے چھ سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہونا تو دوستو ویسے دیکھا جائے تو بیریئر ٹاؤن پاکستان میں سب سے خوبصورت سوسائٹی ہے اور اگر اس سے آگے تھوڑا دیکھیں تو بیریئر ٹاؤن لہور بیریئر ٹاؤن جتنے بھی ہیں اس میں سے سب سے خوبصورت ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رنگ روڈ بیریئر ٹاؤن لہور سے گزرت ہے یہ بیریئر ٹاؤن کے حسن کو خراب کرتا ہے یا اس میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے تو دوستو میں آپ کو اس کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ